تو ماشاءاللہ جو ہے ہیڈ کا کام کیا گیا ہیڈ کے گیڈ نیو لگا دیئے گئے اور اس کے وال پرانے ہیں اور جو اس کے سیلے ہیں وال سیلے ہیں یہ ہم نے نیو لگانی ہے تو رنگ آ چکے ہیں تو ان کو کریں گے وہاں پہ چیکنگ ان کا جو گیپ ہے پرانے کے بھی دوبارہ سے میں ڈال کے دکھاؤں گا پرانے بھی ڈال کے دکھاؤں گا اور نئے بھی ڈال کے دکھاؤں گا کہ ان کا گیپ جو ہے ان کی کلیرنگ درمیان کی کتنی آ رہی ہے فا دو سو تھاٹ کی تو چلتے ہیں انجن کی طرف تو ان کو بٹھاتے ہیں ایک ایک میں بٹھائیں گے چھے رنگ ہیں چھے پسٹن میں اور جو ہے اپنا الگ الگ اوئل کا الگ کمپریسن اور ٹاپ تو ان کو دیکھتے ہیں جو اس کے پرانے والے ہیں وہ پیچھے والے حصے میں اور جو نئے والے ہیں وہ آگے والے حصے میں پہلا جو ہے اس کا ٹاپ سی بھیivers ہیں پہلا جو ہے ٹاپ نیزی ٹاپی 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 ٹا١ ٹاپی 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 تو نیو ہم نے بٹھا دیا ہے اب جو ہے پرانے بٹھا کے دیکھتے ہیں پہلا نمبر جیسے ہم نے کمپریشن اس میں ڈالا ہے پوائل جو ہے تیسرے نمبر میں اور یہاں سے سکس نمبر میں ہم ڈالیں گے کمپریشن سب میں بٹھا لی ہیں اب میں پہلے کیمرے کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا پھر ہم گیج نیو میں ڈال کے دیکھیں گے گیج کتنا آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاپ پرانے کا ہی ٹاپ نیو کا دکھاتا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور گیپ شاید آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہو یہ دیکھیں یہ نیا ٹاپ اور یہ پرانا ٹاپ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کمپریشن کمپریشن یہ پرانا رنگ اور یہ نیا رنگ دیکھ سکتے ہیں کتنا گیپ ہے یہ ہو گیا اور جو ہے اوائل رنگ تو یہ اوائل رنگ پرانا اور یہ نیا اوائل رنگ یہ اتنا جب گیپ ہوگا تو یہیں سے اوائل آ جانا ہے یہیں سے لیک کے جو جانا ہے ایک تو یہ گیپ دوسرا جو ہے یہ گسنے سے اس کی جو جان ہے اس کی جو طاقت ہے ایسے مطلب ہے دبا کے رکھنے کی طاقت ہے سلنڈر میں وہ بھی کم ہو جاتی ہے اس کی جو طاقت ہوتا ہے اس کے جو پریشر ہوتا ہے جو اویل کو نیچے دھکیلتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے تو ہم نے ٹاپ کو اور اویل کو چیک کرنا ہے یہ ٹاپ رنگ اور ٹاپ رنگ میں اس میں آ رہا ہے پنتالیس کی گیج زیرو اشاریہ پنتالیس ایم ایم اور اویل رنگ میں اگر ہم چیک کرتے ہیں یہ اویل رنگ میں آ رہا ہے چالیس کی گیج چالیس کی بھی ایسے ہی ہے زیرو اشاریہ چالیس ایم ایم اویل اور ٹاپ رنگ ہے اس کا ہم نے گیپ چیک کیا اور اہم ہوتا ہے یہ گیپ چیک کرنا خالی کلیرنگز چیک کرنا تقریبا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے یہ کچھ مسئلے تھے میں نے کہا آپ بتانا ضروری ہے تو کرتے ہیں اسے مکمل فیٹنگ پھر سٹارٹ کریں گے اور اسے چیک کر رہیں گے آپ کو تو ماشاءاللہ کام تقریبا کلیر ہو چکا ہے تو اس میں جو ہے ہم نے اویل ڈالنا ہے اور اس میں پانی ڈالنا ہے اویل کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کریں اور جو ہے اس کا جو انٹیک والے پیپ ہے جو جالی والے پیپ ہے جو ائر جالی والے پیپ ہے ان کا بھی خیال کیا کریں تاکہ وہ کئی سے لیگ نہ ہو اور مٹی انجن کے اندر نہ جا سکے جو پانی میں کولینڈ ڈالا جاتا ہے کولینڈ لازمی ڈالیں اور جو ہے کوشش ایک اور کریں کہ اس میں جو ہے پانی آپ فیلٹر والا ڈالیں تاکہ اس میں ریڈیٹر میں اور انجن میں زنگ نہ لگ سکے تو کولینڈ کا بھی یہی فیدہ ہے ایک تو زنگ نہیں لگتا اور ٹمپریچر زیادہ ہونے پہ پانی آپ کا کم نہیں ہوتا کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ایک سو سیلسیس ہو جائے تو آپ کا پانی جو ہے وہ بہر نہیں نکلے گا جب آپ ریڈیٹر کولینڈ ڈالیں گے تو فیلٹر ہم لگانے لگیں اور اس میں اوئل بھر کے لگانا ہے یہ والا بھی اور ٹربو والا ہی تاکہ اوئل جو ہے جلد سے جلد پہنچ سکے اوکے اوکے بس 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 تو ڈالتے ہیں پانی اور یہاں سے ائر نکالنا ضروری ہے تو ائر تقریباً نکل چکی ہے ماشاءاللہ کام تقریباً ہو چکا ہے تو ہم نے انٹیک کا یہ پیپ نہیں لگایا تو ابھی فیلال کے لئے کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پہ ہم نے ہاتھ رکھنا ہے تاکہ اندر جو ہے ہوا نہ جا سکے اور انجن آسانی سے گھوم سکے اور اس کا بیٹری نہ ڈاون ہو سکے اس وجہ سے تو یہاں سے ڈیزل بھی آ جانا ہے اور اوئل بھی اس میں آ جانا ہے ٹھیک ہے اوئل بھی کلیر آنا چاہیے اور ڈیزل بھی آنا چاہیے سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بیسٹ ہے تاکہ انجن کا نقصان نہ ہو سکے اس طرف سے ہم نے یہ اوپر والے پیپ کھول دینا ہے تو یہ پیپ کھول دیا گیا ہے تو اس کو سٹارٹ کریں گے یہاں سے بھی آئل آنا چاہیے چلیں جی مارے سلم مارے ماشاءاللہ زبردست تھوڑا سا بس آگیا جی ماشاءاللہ اس کی تو بڑی سپیٹ ہے پمپ کی بڑی جلدی آگیا ہے حالانکہ ابھی تک ڈیزل نہیں آیا اوئل پہلے آ جگا ہے کیونکہ ہم نے ایک تو بھر کے لگایا تھا دوسرا جو ہے ماشاءاللہ سپیٹ بھی زیادہ ہے پمپ کی بات سرے چلیں جی ڈیزل بھی آگیا ہے ان کو ٹیڑڈ کرتے ہیں تو کرتے ہیں جی سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی بسم اللہ پڑے سٹارٹ کریں تو ماشاءاللہ کچھ دیر کے لیے اس کو رننگ کریں گے تو پھر جو ہے ہم نے باقی اس کا یہ پیپ بغیرہ لگانا ہے باقی کچھ چھوٹا موٹا جو کام رہتا ہے انشاءاللہ مکمل کر گے پھر ایکسیلیٹر دے کے اس کا سونڈ بغیرہ آپ کو چیک کروائیں گے تو ماشاءاللہ رننگ ہو چکی ہے تقریبا انجن کی طرف تو آپ کو چیک کرواتے ہیں موسیقی موسیقی اور اس کا اوئل پریشر چیک کرتے ہیں یہ اس کی گیج اوئل پریشر کی تو اس ٹیم تقریبا دو اوپے ہے سلو پے کیونکہ تقریبا ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ کام کلیر ہو چکا ہے تو لائک ضرور کرنا چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سسکرائب کر دینا ساتھ میں بیل آئکن بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے سب سے پہلے نایدی کام کیسا ہوا ایکلکل صحیح ہے آواز بھی ٹھیک ہے آواز بھی گاری کا سونڈ بھی ٹھیک ہے ابھی ہمیں بھی تسلیح ہے ماشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے کام کرنا ہوتا ہے باقی اللہ پاک کی طرف سے ہے مطلب آگے چلنا